اسلام علیکم آج ہمیں بنانا ہے جو ہے آلو چاڑ جو ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلڈی اور مزیدار بنتا ہے چلیے اس کو بنانے کی ترسی پیل بتاتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ بنائیے میرا چینل پسند ہے تو لائک شیئر سسکرائب کمنٹ کریے چلتے ہیں آلو چاڑ بنانے کے لیے ہم نے چار بڑے آلو لیا ہوا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پیس پیس کار لیا ہے تیل گرم ہو چکا ہے یہ سارے آلو کو ہمیں اچھے سی فرائی کر لینا ہے گرم ہمیں جب بھی فرائی کرنا ہے جب تیز گرم ہی اور ہمیں گیس تیز ہی رکھنا ہے ہم نے آلو کو کم سے کم چار منٹ اس کو ہم نے فرائی کیا ہے ابھی دو منٹ اور ہم کو فرائی کرنا ہے کہ اچھے سی گولڈن ہو جائے سبھی آلو اچھے سی گولڈن ہو جائے آلو فرائی ہو چکے ہم گیس کو بند کر دیا ہے آلو کو کم سے کم ہم نے چھے سی ساتھ نٹ پر فرائی کیا دیکھیں گولڈن ہو چکے ہیں آلو سبھی آلو کو ہمیں نکال لینا ہے سبھی آلو کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور اتنا فرائی کیا دیکھیں آلو میں آواز ہو رہی کرکوری جو ہے کرسپی کرسپی آلو یہ ہو چکے اب ہمیں ڈالنا ہے اس پر ایک چمچ جو ہے سوکھا پیسا دھنیا اس کو ہم نے روز کر کے رکھ لیا ہوا تھا اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سوکھا مرچا جو ہے اس کو بھی ہم نے روز کر کے رکھا ہوا تھا اور آدھا چمچ بھونہ زیرہ اور آدھا نیبو کرس کارا نمک ہمیں ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اب ہمیں ڈالنا ہے اس میں کٹی ویٹی ماٹر تھوڑی دھنیا تھوڑی سی پیاس تھوڑی سکھیر اب اس میں تھوڑا سمال کو ڈالنا ہوگا چاٹ مسالہ آدھا چمچ بھونہ چاٹ مسالہ ہمیں ڈالنا ہے آدھا چمچ بھونہ چاٹ مسالہ ہمیں ڈالنا ہے کرسپی اور چٹپٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو ہلزی بنانا ہے اس لئے ہم نے ایک کٹوڑی انار کی دانیں ہم نے لیا ہے اس کو بھی ہمیں اس طرح سے ڈال دینا ہوگا ڈال کی اب ہمیں میکس کر دینا ہے میکس کر دینا ہے